بسم اللہ الرحمن الرحیم موزے سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی خدمت میں حالات حاضرہ کے عنوان سے حاضر ہوئے ہیں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ بھی کرنا ہے اور مختصر سا تجزیہ بھی کرنا ہے یوکرین اور رشیہ کی جو جنگ ہے اس وقت وہ بہت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو چند چیزیں بیان کروں گا اور اس کے اوپر مختصر سا تجزیہ بھی کروں گا سب سے پہلے کہ رشیہ اور یوکرین کی جنگ اس وقت دلچسپ مرحلے میں جب داخل ہوئی کہ جب یوکرین نے اپنے علاقے رشیہ سے واپس لینا شروع کی ہے اس وقت جو صورتحال ہے رشیہ اور یوکرین کی جنگ کی اس وار کی جو صورتحال ہے وہ بدل گئی ہے پچھلے ہم اگر دو مہینے پہلے کی صورتحال دیکھیں تو رشیہ جو ہے وہ کچھ اس طرح اسٹریٹیجی اپنی بنایا ہوا تھا کہ آگے بڑھتا تھا اور کئی علاقوں پہ کنٹرول رشیہ نے سنبھال لیا تھا اور لیکن پھر اس کے بعد اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین جو پہلے دفاعی پوزیشن میں تھا یعنی جو اپنا ڈیفینس کر رہا تھا اب اس وقت یوکرین حملے کی پوزیشن میں بھی ہے میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں چند چیزیں بیان کروں گا آپ نے توجہ سے سننی ہے مختصر وقت میں کوشش کریں گے کہ ہم اس پر مختصر سا تجزیہ کر سکیں صورتحال بدلنے کی ایک علامت یہ ہے کہ رشیہ صدر رشیہ پریزیڈنٹ روسی صدر پوتین نے اس وقت اپنے ملک میں اعلان کیا ہے چند دن پہلے ہی اعلان کیا رشیہ صدر نے کہ پارشل موبلائزیشن کا اعلان کر دیا ہے پارشل موبلائزیشن کیا ہے یہ ایک فوجی استعلاح ہے جنگی استعلاح ہے یہ جنگوں کے اندر عموماً استعمال کی جاتی ہے اور ایمرجنسی کی صورت میں جنگوں کی صورت میں یہ استعلاح استعمال کی جاتی ہے پارشل موبلائزیشن اس کے اندر اعلان ہوا یہ ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب عام عوام بھی جنگ کے اندر حصہ لیں گے یہ اس کا مطلب ہے یعنی روسی صدر نے اس وقت اعلان کیا ہے کہ عام عوام جنگ میں حصہ لیں عام عوام میں سے جوانان خصوصاً جو ینگ ہوتے ہیں ینگ سٹر جو ہے ان کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا ہے پارشل موبلائزیشن کا اچھا اب یہ اہم اس کے ساتھ جو صورتحال ہوئی وہ یہ ہوئی کہ رشیہ کے اندر بعض لوگ تو ٹھیک ہے اپنے ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں اور جو ہے وہ حصہ لینے کے لیے تیار ہیں لیکن بعض لوگوں نے جو اس وقت ریسرچ کی وہ ایک بڑی اہم اور عجیب سی ریسرچ تھی جو گوگل کے اوپر انہوں نے زیادہ تر کی اور دیگر جو ہے وہ سائٹس کے اوپر انہوں نے زیادہ تر کی وہ یہ تھی کہ اپنا ہاتھ کس طرح توڑا جائے یہ ریسرچ رشیہ کے اندر اس وقت جو گزشتہ ہفتہ گزرائے اس کے اندر زیادہ دیکھنے کو ملی ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کس طرح توڑا جائے کیوں یہ رشیہ جو ہے وہ زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ سرچ کی انہوں نے وہ اس وجہ سے کہ کسی طرح اپنے آپ کو معذور بنایا جائے تاکہ جو ہے وہ ہم جنگ میں حصہ نہ لے سکے یہ بڑے اہم بات تھی جو رشیہ کے اندر اس وقت ہوئی ہے دوسری اہم بات یہ کہ رشیہ کے جو ائرپورٹس یعنی ماسکو کے جو ائرپورٹس ہیں اور دیگر شہروں کے اس سے اکثر فلائٹ زیادہ تر جو ہے وہ رشیہ جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں اپنے ملک سے دبائی کی جانب انہوں نے فلائٹس لیں اور دیگر یہ ایک اہم صورتحال تھی جو ائرپورٹس کے اوپر رشیہ کے مختلف شہروں میں وہ دیکھنے میں آئی بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ہم صورتحال آپ کو بتائیں کہ اس وقت یوکرین نے آپ گوگل میپ پہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت یوکرین کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین نے اپنا اسی فیصد حصہ ایٹی پرسنٹ جو اس کا ملک کا حصہ تھا جس کے اوپر رشیہ جو ہے وہ قابض ہو چکا تھا وہ واپس لیا ہے یہ بڑی اہم پیشرفت ہے یوکرین کے لیے اچھا اس کے پیچھے کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ امریکن ہتھیار امریکہ نے ایک ہائی ٹیک ہتھیار اس وقت یوکرین کو دیا ہے جس کا نام ہے ہیمارس ہیمارس یعنی ہائی موبیلیٹی آہ آرٹلیری راکٹ سسٹم یہ ایک اہم جو ہے وہ ہتھیار ہے جو امریکہ نے دیا ہے یوکرین کو اور جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یوکرین اپنی جو دفاع سے نکل کر جو حملے کی پوزیشن میں آیا اور اپنے علاقوں کو جو واپس لیا ہے اس کے اندر ایک کردار یہ ہیمارس راکٹ سسٹم کر رہا ہے جو امریکہ نے ایک جدید سسٹم اس وقت یوکرین کو دیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یوکرین اکیلا نہیں ہے ملک میں یوکرین تو ایک چھوٹا سا ملکہ اس جنگ میں اکیلا نہیں ہے یوکرین کے پیچھے پورا یہ کہلیں کہ نیٹو شامل ہے امریکہ اور اس کے سارے اتحادی یورپ پورے ویسٹرن کنٹریز شامل ہیں پورا یورپ امریکہ جو ہے وہ ایک طرف یوکرین کے ساتھ ہے اور رشیہ اس وقت ایک طرف ہے اکیلا بہرحال یہ جنگ اس وجہ سے بھی طاقتور ہو گئی ہے کہ کیونکہ یوکرین اکیلا تو نہیں لڑا رشیہ کے مقابل سب کا سب یورپ ہے اس وقت اب میں آپ کو ایک مختصر سے تجزیہ کر کے یہ بتاؤں گا کہ اب دیکھنا ہم نے یہ کہ کون یہ جنگ جیت رہا ہے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کیا ان دونوں ملکوں میں کوئی یہ جنگ جیت رہا ہے یا نہیں اب اس میں سے تین بڑے اہم نکات ہیں جو جنگی ماہرین بیان کرتے ہیں تین بڑے اہم نکات سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے جنگوں کے اندر کے انیشیٹیو کس کے پاس ہے انیشیٹیو کس کے پاس ہے انیشیٹیو یعنی پہل کون کر رہا ہے حملے کی پوزیشن میں کون ہیں اور دفاع کی پوزیشن میں کون ہیں یہ جنگوں میں پہلا نکتہ دیکھا جاتا ہے یعنی ایجنڈا کون سیٹ کر رہا ہے جنگ کا ایجنڈا کون سیٹ کر رہا ہے اور اس ایجنڈے کے اوپر جو دفاعی پوزیشن میں وہ کون سا ملک ہے دو ملکوں میں جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو ایک ملک ہمیشہ ایجنڈا سیٹ کرتا ہے اور کیونکہ اس کے پاس انیشیٹیو ہوتا ہے پہل کی طاقت ہوتی ہے رشیہ کے پاس پہل کی طاقت تھی رشیہ نے انیشیٹیو رشیہ کے پاس تھا اور رشیہ نے یہ جنگ شروع کی اور پھر اس کے بعد پہل کی اور حملے کی پوزیشن میں تھا لیکن اسی فیصد حصہ جو ہے وہ رشیہ نے حاصل کیا یوکرین کا لیکن توجہ سے سنیں کہ اب اہم بات یہ ہے کہ یوکرین ایجنڈا سیٹ کر رہا ہے یوکرین اس پوزیشن میں آ گیا ہے ابھی اسی منت کے اندر اسی مہینے کے اندر یوکرین اس پوزیشن میں آیا ہے کہ یوکرین نے اپنے اسی فیصد علاقوں کو واپس لیا اور ایجنڈا یوکرین سیٹ کر رہا ہے تو اس پوائنٹ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوکرین ابھی آگے ہمیں نظر آتا ہے اس ایجنڈے کے حساب سے اس پوائنٹ کے حساب سے دفاعی پوزیشن میں لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یوکرین یہ جنگ جیت جائے گا یہ میں آپ کو آگے چل کے ابھی بتاؤں گا دوسری چیز وار آف اٹریشن وار آف اٹریشن کون سی آرمی جیت رہی ہے ماہرین یہ کہتے ہیں یعنی اپنے حریف کو تھکا کون رہا ہے اٹریشن تھکانا وار آف اٹریشن کس کے پاس ہے اپنے حریف کو تھکا کون رہا ہے جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں انیس سو سولہ میں پہلی جنگ عظیم میں پہلی جنگ عظیم جب چل رہی تھی تو انیس سو سولہ میں تین سو تین دن تک فرانس اور جرمنی کے درمیان میں وار آف اٹریشن رہا ہے فرانس اور جرمنی کے درمیان میں پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جرمنی کی فوج تھک گئی اس نے اپنے ہتھیار بھی ڈالے اور پھر فوج بھی ختم ہو رہی تھی کیجولٹیز زیادہ ہو گئیں جرمنی کی فوج کی یعنی زیادہ افراد جرمنی کے مارے گئے فوجی جس کی وجہ سے وار آف اٹریشن جو ہے وہ ادھر فرانس کے حق میں آ گیا اور جرمن آرمی نے جو ہے وہ ہتھیار ڈالنا شروع کیے انیس سو سولہ میں یہ وہ تین سو تین دن تک یہ جنگ چلی تھی اب یہی پوزیشن اس وقت ڈانباس ریجن یوکرین کا علاقہ ہے ڈانباس ریجن یا آپ گوگل میپ پہ سرچ کریں جا کر آپ کو نظر آئے گا مشرقی یوکرین میں کہ ڈانباس ریجن میں اس وقت یہی صورتحال ہے رشین آرمی اور یوکرین کی آرمی کے درمیان میں یعنی دونوں افواج کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم تھکائیں ہیں وار آف اٹریشن ڈانباس ریجن میں اگر ہم دیکھیں ظاہری طور پر دیکھیں تو دو چیزیں اب جس میں دیکھی جائیں گی کہ فوج کی تعداد کس کے پاس زیادہ ہے تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو ہمیں رشین آرمی کی تعداد زیادہ نظر آتی فوج کا حوصلہ منوبل یعنی کہ منوبل کس کے پاس ہے کونسی آرمی کے اندر حوصلہ زیادہ ہے تو جب ہم اس پوائنٹ کے اندر دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کیونکہ رشیہ نے یوکرین پر حملہ کی اپنا علاقہ حاصل کرنے کے لیے کیونکہ رشیہ مددعی ہے سویتی یونین جب سے یہ تشکیل پائی تھی اس وقت سے رشیہ مددعی ہے اور رشیہ کا یہ حصہ تھے سویتی یونین میں یوکرین پھر بعد میں الگ ہوا بہرحال یوکرین نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی اور الگ ہوا لیکن مکمل طور پر الگ نہیں ہو سکا بہت سارے علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جو رشیہ کے کنٹرول میں اب رشین آرمی جو ہے وہ حملہ کر رہی ہے علاقہ حاصل کرنے کے لیے اور یوکرین کی آرمی جو ہے وہ دفاع کر رہی ہے علاقے کو بچانے کے لیے تو اگر ہم دوسرا نکتہ اس کے اندر دیکھیں کہ تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ مینوبل اس وقت زیادہ یوکرین کی آرمی کے حق میں ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ یوکرین کی آرمی کا حوصلہ اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ اسی فیصد علاقہ ایک ملک کا چلا جائے اور پھر واپس اس کو حاصل کرنا تو اس میں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ مینوبل زیادہ یوکرین کی آرمی کے پاس ہوا تو دو چیزوں میں لیکن میں پھر یہی جملہ کہوں گا کہ ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنگ یوکرین جیت رہا ہے ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے فوج کی تعداد غشیہ کے پاس ہے زیادہ مینوبل یوکرین کے پاس ہے تو اس وجہ سے وار آف ایٹرییشن ابھی بیچ میں لٹکا ہوا ہے کونسی آرمی کس کو تھکا رہی ہے ہم یہ ابھی نہیں کہہ سکتے یا اگر مختصر سے ہمیں تجزیہ کروں کہوں بھی تو جو ہماری ذاتی رائے ہے اس کے مطابق رشیہ اس میں آگے ہے یوکرین کے مقابل وار آف ایٹرییشن میں ہو کیونکہ رشیہ جو دو علاقوں سے یوکرین کو گھیر رہا ہے وہاں یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم اور اگر وہ رشیہ اس وقت کامیاب ہو گیا وہ کون سے دو ریجن ہیں وہ ہیں کریمیا اور ڈانباس یہ دو یوکرین کے ایک ریجن ہیں بڑے بڑے ریجن یہاں پہ رشیہ ابھی کنٹرول جمعے ہوئے اور پھر اگر یہ علاقے رشیہ کے کنٹرول میں رہتے ہیں اور رشیہ آگے چل کر مزید علاقوں کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر ہم وار آف ایٹرییشن جو ہے وہ مکمل طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہنڈر پرسن پھر رشیہ کے اختیار میں آگئی لیکن ابھی وار آف ایٹرییشن دونوں طرف ففٹی ففٹی کہہ سکتے ہیں تیسرا اہم نکتہ جو ماہرین بیان کرتے جنگوں کے اندر وہ ہے کیپسٹی صلاحیت صلاحیت کس کے پاس زیادہ ہے صلاحیت میں دیکھیں تو رشیہ آگئے ہیں اور یوکرین پیچھے ہیں ایکوپمنٹ دوسری چیز سامان ایکوپمنٹ جنگی سامان کس کے پاس زیادہ ہے تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رشیہ کے پاس زیادہ تو ہے کیونکہ وہ اپنے ملک ہیں لیکن یوکرین کے پاس ایکوپمنٹ اس وقت ابھی زیادہ ہو گئی ہے جو ہے وہ نیٹو کی مدد کی وجہ سے امریکہ جو اتحاد ہے نیٹو اس کی مدد کی وجہ سے لیکن نیٹو بھی اینے ممکن ہے یوکرین کو یہ ہتیار جب تک دے جب یوکرینی آرمی اپنے علاقے حاصل کرنے کے لیے اور مزید مینوبل دکھائے امریکہ کو اور مزید اپنا حوصلہ دکھائے اور مزید کوشش کرے تو اینے ممکن ہے کہ یہ سپلائی نیٹو کی جانب سے ایکوپمنٹ جو ہے وہ جاری رہے یوکرین کے لیے ورنہ یہ ایکوپمنٹ روکی جا سکتی ہے یہ بھی اینے ممکن ہے کہ یہ ایکوپمنٹ روک جائے اور اگر ایکوپمنٹ روک گئی تو اس کے بعد تو پھر یہ یوکرین مکمل طور پر ریشیا کی اختیار میں آ سکتا ہے لیکن ایک اہم بات یہ کہ کریمیا اور ڈانباس ریجن کو جہاں سے سپلائی ہو رہی ہے سپلائی لائن جو ریشیا کو سپلائی ہو رہی ہے ہتیاروں کی اور دیگر کیونکہ ریشیاں آرمی پیچھے سے جن میں وہ جس علاقے سے آ رہا ہے یوکرینی آرمی اس جانب ابھی اپنے قدم بڑھا رہی ہے اب یہ حالیہ جو صورتحال ہے کریمیا اور ڈانباس ریجن کو جہاں سے سپلائی ہو رہی ہے رشیا کے ہتیار رشیا کی رشین آرمی کو جہاں سے سپلائی ہو رہی ہے سامان کی ایکوپمنٹ کی ابھی اہم بات یہ کہ یوکرینی آرمی اس طرف بڑھ رہی ہے یوکرین کی جو افواج ہیں وہ اس جانب بڑھ رہی ہیں اور وہ یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سپلائی لائن رشیا کی کاٹیں اچھا اس سے ہوگا کہ اگر سپلائی لائن کٹ گئی اور اس میں اگر یہ اب دو چیزیں ہیں یا تو یوکرین کی آرمی کامیاب ہو جائے گی اس کو یہ کاٹنے میں اور اگر کامیاب ہو گئی یہ سپلائی لائن کاٹنے میں تو رشیا پھر جو ہے وہ مزید اور پیچھے ہو جائے گا اٹی کے بجائے نائنٹی اور نائنٹی فائف پرسنٹ علاقہ پھر ان کے ہاتھ میں آ جائے گا یوکرین کے ورنہ اگر یہ سپلائی لائن نہیں کٹی تو ایک اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ رشیا بھی اپنی ایک اسٹریٹیجی بنایا ہوا ہے یوکرین چاہ رہا ہے سپلائی لائن کاٹ دو لیکن رشیا جو ہے اگر یوکرین کی آرمی سپلائی لائن کاٹنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو رشیا نارمی ان کو پھر ڈانباس اور کریمیا ریجن کی جو سپلائی لائن سپلائی کے علاقے وہاں پہ جب گھیر لیا تو یوکرینی آرمی پھر یہاں پر بری طرح پس جائے گی تو یعنی یہ کہلیں کہ یہ ایک رسکی کام ہے جو یوکرین کر رہا ہے یا تو سپلائی لائن کاٹ دے گا یا پھر اگر نہیں کاٹ سکا تو پھر رشیا مزید اس جنگ کے اندر اپنے قدم جمع لے گا یہ تین وہ پوائنٹ ہیں جو جنگی ماہرین کہتے ہیں انیشیٹیو کس کے پاس ہے وار آف ایٹریشن کونسی آرمی کس کو تھکا رہی ہے اور تیسی چیز ہے کیپیسٹی جس کے اندر ایکوپمنٹ بھی آتی ہے یہ تینوں چیزیں ہم نے مد نظر رکھنی ہے اس جنگ کے اندر اور دیکھنا ہے کہ بھئی کون یہ کیا کر رہا ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ ریشین صدر نے اس وقت اعلان بھی کیا کہ وہ دھمکی بھی دی باقاعدہ انہوں نے کہ وہ جو ہے وہ نیکلئر بم استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایٹم بم استعمال کر سکتے ہیں حالکہ باہرحال ابھی ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے اینے ممکن ہے وہ یہ کام نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ابھی آپشن کافی ہیں ریشین صدر کے پاس ابھی آپشن کافی ہیں ابھی ان کی فوج کی تعداد کم نہیں ہوئی فوج کی تعداد اچھے خاصی موجود ہے اس کے علاوہ ریشیہ کے پاس ایک اور آپشن یہ ہے کہ وہ بہت سارے اقدامات کر سکتا ہے یورپ کو نیچرل گیس ہے وہ کارٹ جو بند کر سکتا ہے جو ابھی تک ابھی ریشیا نے نہیں کی ہے نیچرل گیس جو اس کے پاس ہے وہ اس کو بند کر سکتا ہے یورپ کو یورپی ممالک کو اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یوکرین کے اندر جو انفرائیسٹرکچر ہے شہروں کے اندر یعنی جو سیول علاقے ہیں ابھی ان کے یوکرین ابھی ریشیا کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ وہ یوکرین کے سیول علاقوں پہ بھی جو ہے وہ مثلاً حملہ کر سکتے ہیں ابھی صرف فوجوں کے درمیان میں چل رہا ہے ابھی سیول ایریاز کے اندر ریشیا نے نہیں کیا لیکن ان کے پاس آپشن ہیں یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ولاد امر پوتین جو ہے وہ اس وقت یہ کام کرے گا کہ بم مار دے گا ایٹم بم نہیں ابھی نہیں مارے گا کیونکہ ابھی اس وجہ سے نہیں کہ ابھی اس کے پاس آپشن ہیں ابھی ریشیاں صدر کے پاس کافی آپشن ہیں اگر وہ آپشن سارے فیل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا بہت سارے کام رشیان صدر نے کی ہیں اور انہیں ممکن ہیں کہ وہ ایٹم بم کی جانب چلا بھی جائے نیوکلر بم لیکن یہ آسان بھی نہیں ہے بہرحال دو باتیں اس وجہ سے میں دونوں باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آسان بھی نہیں ہے اور رشیان صدر کا جو اس وقت ایٹیٹیوٹ ہے جو رویہ ہے اس کو دیکھ کر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ممکن بھی ہے ہو بھی سکتا ہے لیکن جب حالات کے تقاضے ہم دیکھیں تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رشیان صدر کے پاس کافی آپشنز ہیں اس لئے آسان بھی نہیں ہے بہرحال مختصر میں آخر میں یہ ارز کروں گا کہ یہ جنگ ورلڈ وارڈ تھری کی جانب جا رہی ہے گئی نہیں ہے لیکن جا رہی ہے یا تو اس جنگ میں ہوگا یہ کہ اچھا پھر جنگ ختم کیسے ہوتی ہیں جنگیں ختم کیسے ہوتی ہیں جنگیں ہمیشہ معاہدوں پہ سیز فائر پہ ختم ہوتی ہے لیکن سیز فائر کے لیے رشیہ بلکل بھی تیار نہیں ہے ادھر سے یوکرین اپنا ملک چھوڑنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے تو اس لئے یہ جنگ ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے یہ جنگ ہمیں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے پھیلے گی اس صورت میں کہ اگر وار آف ایٹریشن اور کیپسٹی انیشیٹیو یہ تینوں چیزوں میں اگر رشیہ کامیاب ہو گیا تو یہ جنگ پھیل جائے گی کیونکہ پھر یورپ مزید اس کے اندر شامل ہوگا نیٹو مزید اس کے اندر کودے گا بہرحال یہ مختصر سا تجزیہ تھا آپ کی خدمت میں جو ہم نے پیش کیا دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں حالات حضرہ کے عنوان سے جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ